اسلام علیکم کے جملے بھی بنائے تھے اور مجھے یقین ہے آپ نے وہ جملے اپنے کاپی میں بھی بنا لیے ہوں گے ایسے ہی ہے اچھا تو آج پتا ہے آپ کو کیا ہوگا آج میں آپ کو اس چپٹر کے بارے میں بتاؤں گی اور ایک مزددار سی کہانی بھی سناوں گی اچھا لگتا ہے نا سننا چلے تو آج ہم پھر اس کے بارے میں بات کریں گے سنیں گے کہ سبق میں ہے کیا چلے تیار ہیں آپ سب سننے کے لیے اچھا بھئی ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ آپ نے جو ہے اس سبق کو بہت دھیان سے سننا ہے کیوں کیوں کہ اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے سوالات بھی کروں ٹھیک ہے چلے پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا چپٹر آپ دھیان سے سنیے گا تمام اچھا جی کیا ہے اس میں خبردار یہ ہے ہمارے سبق کا نام پیارے دوست راشد السلام علیکم کہاں ہو میاں کبھی ہماری خبر ہی نہیں لیتے وہ تو بھلا ہو ان کتاب والوں کا کہ میرے پاس تمہارے نام خط لکھوانے چلے آئے ورنہ شاید میں تم سے کچھ کہے سنے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہائے میری قسمت رہتا تمہارے پاس ہوں کام تمہارے لیے کرتا ہوں مگر تمہاری تھوڑی سی توجہ کے لیے ترستا رہتا ہوں کوئی دن ہو کہ تم مو کھول کر مجھے بھی دیکھ لو اللہ اللہ کر کے آج موقع ملا ہے تمہیں اپنا حال سنانے کا آج تمہیں خبردار کیے دیتا ہوں میرا حال کچھ اچھا نہیں ہے نہ وہ پہلا سا رنگ رہا نہ صحت گندگی کا پیلا غلاف مجھے ہر رکھ سے گھیر چکا ہے کیڑا بھی لگ گیا ہے جو آہستہ آہستہ میرے اندر داخل ہو رہا ہے کوئی حد ہے لا پروہی کی بھی نہ غزہ کا خیال کرتے ہو نہ صفائی کا کیا تم جانتے نہیں کہ وہ تمام بازاری میٹھی چیزیں جو تم ذرا سے مزے کی خاطر موں میں ڈال لیتے ہو میرے لیے زہر ہے ٹوفیاں چنگم بوتلے کس کس نام کو گنواوں میں اس پر ظلم یہ کہ صبح شام مجھے صاف بھی نہیں کرتے ہو دن میں دو بار مسواق یا برش کرنے میں کیا جاتا ہے جناب کا چلتا ہوں لیکن بتائے دیتا ہوں مجھے حقیر نہ جاننا میرے جانے سے تمہیں بہت در اور افسوس ہوگا اور ہاں یہاں مجھ جیسے دوسروں کا حال بھی کچھ اچھا نہیں ہے لہٰذا اس خط کو ہم بتس یعنی تھرٹی ٹو دانتوں کی دل کی آواز سمجھا جائے فقط تمہارا دانت تو یہ کیا تھا بھئی یہ تو دانت کی طرف سے خط تھا کس کے نام راشد کے نام اور اس میں کیا کہا دانت نے بہت سی شکایتیں کی ہے خیال کون نہیں رکھتا کیا راشد خیال رکھتا ہے اپنے دانتوں کا مجھے تو یہ خط سن کے لگا کے بلکل بھی نہیں رکھتا اور دانت نے کیا وجہ بتائی خراب ہونے کی رنگ بدلنے کی کیڑا لگنے کی کیا وجہ بتائی ہے یہ ساری چیزیں آپ نے سوچ کے رکھنی ہے ٹھیک ہے نا کہ کیا کیا چیزیں ہیں پھر میں آپ سے آخر میں پھر سوال کروں گی یاد رکھئے گا جو میں نے ابھی سنایا ہے آپ کو اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے بھئی وہ کیا ہے یہ خط تو تھا جو دانت نے لکھا تھا راشد کے نام اب جناب جب راشد صاحب نے یہ خط پڑھا تو پھر انہوں نے دانت کو جواب بھی دیا ہے جواب سننا چاہتے ہیں آپ کہ جواب میں راشد نے کیا کہا چلیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں پیارے دانت والیکم السلام جناب میں کہاں جانتا بھلا ہو ان استادوں کا جنہوں نے مجھے تمہارے ہونے کا احساس دلایا اور ساتھ ساتھ اس کتاب کا جس میں تم نے اپنا حالے دل بیان کیا ہے حقیقت ہی ہے اور مجھے خود پر حیرت بھی کہ تمہارا کبھی احساس ہی نہیں کیا مجھے ایسا لگتا تھا جیسے تم بغیر توجہ دیئے میرے ساتھ رہ کر ہمیشہ چمکتے رہو گے یہ تو میری خوش فہمی تھی لیکن تمہارے خط کو پڑھ کر میں نے غور کیا کہ افسوس ہوا کہ واقعی تمہارا وہ پہلا سہال نہیں ہے نہ وہ موٹیوں سے چمک ہے نہ ہی خوبصورتی ہے میں تم سے شرمندہ ہوں کہ بازار کی کھٹی میٹھی چیزوں نے تم کو اتنا نقصان پہنچایا کہ تمہارا رنگ اور روپ ہی کم ہو گیا اس پر یہ کہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے برے بیکٹیریا مو میں رہ جانے والے ذرات کو ایسڈ بنا کر نہ صرف میل کی تہ جماتے رہے بلکہ دانت میں موجود انیمل جو باہر کی تہ کہلاتی ہے اس کو بھی ختم کرتے رہے اہ میرے دوست میری لاپرواہی سے تم کو کیڑا بھی لگ گیا میں تم سے بہت شرمندہ ہوں لیکن اب میرا تم سے وعدہ ہے تسلی رکھو میں صبح شام تمہاری صفائی کا خیال رکھوں گا اور جب بھی کوئی میٹھی چیز کھاؤں گا تو برش سے تمہیں صاف کرنا بالکل نہیں بھولوں گا دیکھنا تم دوبارہ سے چمکنے لگو گے اور صفائی رہنے سے تمہیں نقصان دینے والے بیکٹیریا بھی بھاگ جائیں گے اب تمہیں کبھی مجھ سے کوئی گلا نہیں ہوں گا ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ مسکراتے رہو خدا حافظ فقط تمہارا دوست راشد جی جناب تو یہ تو دیا بھئی راشد صاحب نے جواب دانت کو اب میں آپ سے کچھ سوال پوچھتی ہوں پھر آپ نے ان سوالات کے جوابات سوچ کے رکھنے ہیں اور پھر ان سوالات کے جوابات آپ اپنی ٹیچر کو ایک بوئس ریکارڈنگ میں ریکارڈ کر کے بھی بھیجیں گے ٹھیک ہے چلے میں آپ سے پوچھتی ہوں میرا سوال نمبر ایک آپ سے یہ ہے کہ راشد صاحب کو خط کس نے لکھا ٹھیک ہے اچھا دوسرا سوال میں آپ سے کرتی ہوں کہ دانت کو راشد سے کیا شکایت تھی ٹھیک ہے پھر میں تیسرا سوال آپ سے یہ کرتی ہوں کہ دانت نے کیا وجوہات بتائیں کیڑا لگنے کی اور اس کے ساتھ پھر چوتھا سوال آپ سے یہ ہے میرا کہ دانت نے کیا بتایا کہ وہ کس طرح سے راشد کس طرح سے دانتوں کی صفائی کا خیال رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئے چار سوال چلے اب میں آپ سے کچھ اور سوال پوچھتی ہوں جو ہیں راشد صاحب کے خط سے کہ راشد صاحب نے پھر دانت سے کیا کہا یہ پہلا سوال دوسرا سوال راشد نے کیا وعدہ کیا کہ وہ دانت کا اب کس طرح سے خیال رکھے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے کل میں لاکے کتنے چار پانچ چھ سوال جو میں نے آپ سے پوچھے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے اس ریکارڈنگ کو بار بار سنیں آپ کے پاس کتاب موجود ہے آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور پھر ان کے جوابات سوچ کے وائس ریکارڈ کر کے اپنی ٹیچر کو سنڈ کیجئے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی